نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتن من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین شرح کتاب الحج باب نمبر سیونٹی تری باب توافِ ودا کا بیان حدیث نمبر ایٹ فیفٹی ایٹ توافِ ودا یہ وہ تواف ہے جو خانہ کعبہ کو الودا کہنے کے موقع پر مکہ سے رخصت ہونے کے موقع پر کیا جاتا ہے یہ آزمین حج اور عمرہ دونوں کے لیے لازم ہے اور یہ آخری عمل ہے جو مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حدیث ایٹ ففٹی ایٹ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے پاس ہو یعنی جب وہ حرم سے رخصت ہو رہے ہوں تو آخری کام خانہ کعبہ سے یا مکہ سے رخصت ہو رہے ہوں تو آخری کام یہ ہو کہ وہ حرم کے قریب ہو یعنی توافِ ودا کریں مگر حیز والی عورتوں کو یہ تواف ماف ہے توافِ ودا فرض نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ توافِ ودا کے ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے حیز والی عورتوں کو عذر کے تہت چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اگر کوئی بلا عذر چھوڑتا ہے تو دم واجب ہے بارہ زلحج کو توافِ ودا کرنے کے بعد رمی کرنا یہ درست نہیں ہے اہلِ جدہ اگر بارہ زلحج کو مینہ سے جدہ چلے جائیں اور حجوم یا رش کی وجہ سے وہ تواف نہ کریں اور واپس آ کر تواف کریں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا ایسا کرنے پر بھی دم واجب ہے ایسا کرنے پر بھی دم واجب ہے اسی طرح توافِ ودا اسی وقت ادا کرنا ہے جب مکہ سے رخصت ہو رہے ہو اگر روانگی کا سفر صبح کے وقت ہے اور رات کو کر لیا جائے تو یہ بھی مستحب نہیں ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد توافِ ودا کرنا واجب نہیں لیکن مستحب ہے اور حج افراد یعنی مکہ کے جو اپنے لوکل رہائشی ہیں ان کے لیے توافِ ودا ضروری نہیں ہے حدیث نمبر 859 حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محسب میں زخر، اثر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک نین کی پھر سوار ہو کر بیت اللہ گئے اور تواف کیا اور ایک سے زائد حدیث سے ایک حائزہ خاتون کے لیے توافِ ودا کو چھوڑنے کی اجازت ہے یعنی مکہ اس کے بغیر چھوڑ سکتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ رقصت ہوتے ہوئے آخری عمل بیت اللہ کا تواف کریں لیکن حائزہ کو چھوڑ دے دی گئی توافِ ودا کے بعد اُلٹے پاؤں حرم کو دیکھتے ہوئے لوٹنا یہ اس کی کوئی الگ فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی یہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے البتہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن عجر کی نیت سے اور سنت تصور کر کے اس کو کرنے کا تصور موجود نہیں ہے باب نمبر سیونٹی فور اگر توافِ زیارت کر لینے کے بعد عورت کو حائزہ جائے حضرت عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حائزہ کو توافِ حفاظہ کے بعد مکہ سے جانے کی اجازت ہے رابی کا بیان ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت نہیں ہے بلکہ بعد میں ان سے کہا گیا کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حائزہ کو رخصد دی باب نمبر سیونٹی فائی وادی محصب میں ٹھہرنا حدیث نمبر ایٹ سکسٹی وان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فارب آیا کہ وادی محصب میں ٹھہرنا کوئی عبادت نہیں ہے وہ صرف ایک مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ٹھہرے تھے تو گئے آپ نے یہاں پر ٹھہرنے کی کوئی الگ تاقید بھی نہیں فرمائی اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت بتائی تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی عمل تھا حدیث نمبر سیونٹی سکس دخول مکہ سے پہلے زید توا میں ٹھہرنا اور مکہ سے لوٹتے وقت اس بتھا میں پڑاؤ کرنا جو ذو الحلیفہ میں ہے حدیث نمبر ایٹ سکسٹی ٹو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ جاتے تو زید توا میں پڑاؤ کرتے رات وہیں بسر کرتے صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو بھی زید توا میں رات گزارتے صبح تک وہیں رہتے اور ذکر کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے گویا یہ سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی سے پڑاؤ اور قیام کی جگہیں ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان بڑی سپیسپکلی ان کو بھی اپناتے تھے سنت کے اطباع میں لیکن بہرحال یہ سنت کے اطباع کے حوالے سے مستحب ہوں گے ادر وائز ان کے کوئی تاقید سپیسپکلی موجود نہیں ہے اچھا جناب آپ کی کتاب تو مکمل ہوئی لیکن کوئی چیزیں میں الگ سے ہائلائٹ کرنا چاہوں گی خواتین کا حج بچوں کا حج اور حج بدل کا تصور خواتین کا حج الگ سے کچھ پوائنٹس جو ہمیں پھر سے ہائلائٹ کرنے اور دہرانے ضروری ہیں کہ خاتون اگر مالدار ہے تو اس پر حج فرض ہے ورنہ نہیں یعنی اگر اس کی اپنی مالی استطاعت ہے تو پھر اس پر فرض ہے خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے اور یہ چیز آپ بہت زیادہ شرح صدر ہو جائیں کیونکہ یہ سوال آپ سے بار خواب پوچھا جائے گا کسی عورت کا کسی نامحرم کو محرم بنا کر یا خواتین کے گروہ میں جانے کا تصور شریعت میں ثابت نہیں ہے اگر کسی خاتون کا شہر فوت ہو جائے تو عدد میں بھی حج اور عمرے کی اجازت نہیں ہے یعنی دورانے عدد نہیں کیا جائے گا خواتین کو حج کا جہاد کے برابر عجر ملے گا حج اور عمرے کیلئے جانے والی خواتین اگر نفاس یہاں ہے اس کی حالت میں ہیں تو ان کے لئے غسل کرنا مستحب ہے بشرتے کی بیماری کا امکان نہ ہو مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ شجرہ کے مقام پر حضرت محمد بن ابو وکر صدیق ان کی پیدائش ہوئی اور حضرت اسمہ بنت عمیس نفاس کی حالت میں تھی تو ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ان نے کہا کہ غسل کر کے حرام باندیں اور حالت حیث میں حج کے تمام مناسق سوائے حرم کے ساتھ ریلیٹڈ یعنی پہلے تواف اور پہلے عمرہ اور پھر تواف زیارہ یا تواف ودا اس کے علاوہ باقی تمام مناسق حج خاتون ادا کر سکتی ہے حالت حرام میں خاص طریقے سے بال بادنا یا کوئی خاص لباس سلوانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے حالت احرام میں خواتین کو اپنے پردے کا ویسے حد الامکان احتمام کرنا چاہئے یہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں خواتین جب تواف کریں گی عمرہ کا تواف کریں گی تو اس میں رمل نہیں کریں گی اور اسی طرح سعی کے دوران سب ستونوں کے دوران دوڑیں گی بھی نہیں سر کے بال منڈوانا اور سارے سر کے بال کٹوانا یہ خاص مردوں کے لئے ہیں خواتین نے صرف دو انگلیوں کے برابر یا ایک پور کے برابر بال کٹوانے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ عورتیں نہ بال منڈوائیں گی صرف بال کٹوائیں گی اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر حائزہ توافہ ودا نہیں کر سکتی تو اس کے لئے عذر موجود ہے اور اس کو دم بھی نہیں دینا ہوگا اور پھر یہ کہ عورت شہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج نہیں کرے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں میں روایت کرتے ہیں کہ جس کا شہر ہے اور عورت مالدار ہے شہر اسے نفلی حج کی اجازت نہیں دیتا اس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو شہر کی اجازت کے بغیر حج پر نہیں جانا بچوں کے حوالے سے حج نابالک بچے اگر کوئی حج کروانا چاہتا ہے تو اسے حج کروایا جا سکتا ہے اور اگر نابالک بچے کو والدین حج کرواتے ہیں یا کوئی شخص حج کرواتا ہے تو اجر بچے کو بھی جائے گا اور اس کے والدین یا کروانے والے کو بھی جائے گا حضرت ابن عواث رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے مقام پر ایک کافلے سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو یہ نہیں ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے آپ نے ان کی کیفیت کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر کافلے والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور کافلے میں سے حدیث میں آتا راوی کہتا ہے کہ کافلے میں سے ایک خاتون ایک بچے کو اٹھا لائی اور اس نے پوچھا کہ اس بچے کا حج ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اور عجر تمہیں بھی ملے گا تو گویا اگر نابالک بچے کو کوئی حج کراتا ہے تو اس کا حج ہو بھی جاتا ہے اور عجر کروانے والے کے حق میں شامل ہوتا ہے جب بچے کو حج کرائے جائے گا تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھنے ضروری ہیں کہ میکاج سے پہلے اس نابالک بچے کو کیلئے ارادہ والدین خود کریں گے نیت والدین کریں گے اس بچے کا نام لے کے والدین میکاج سے پہلے نیت کریں گے جیسے حج کی نیت بول کے کی جاتی ہے تو اس بچے کیلئے نیت کروانے والے یا والدین کریں گے اگر بچہ سمجھدار ہے تو اس کو حرام کی چاندریں پہنا دی جائیں گی لیکن اگر وہ احرام پہننے کی سمجھ نہیں رکھتا تو پھر اس کو ایک چادر میں لپیٹ لیا جائے گا اور بچے کی پاکی کے لیے جو ہے وہ اس کے کپڑے یعنی پیمپر وغیرہ کا پورا احتمام رکھا جائے گا بچے کی طرف سے جو کروانے والا شخص ہے اس کا جو سر پرست ہے وہ تلبیہ بھی پکارے گا بچے کو اگر اٹھا کے کوئی صحیح یا تواف کرتا ہے بچے کو اٹھا کے اگر کوئی شخص صحیح اور تواف کرتا ہے تو اس کا اپنا صحیح اور تواف بھی ساتھ ہی ادا ہو جائے گا یعنی والد اگر صحیح اور تواف کر رہے اور ساتھ اس نے بچے کو اٹھایا ہوئے تو اس کو بچے کے لیے الگ اور اپنے لیے الگ صحیح اور تواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اٹھا کے کرنے والے کا تواف اور صحیح بھی اس بچے کے صحیح کے ساتھ ہی ہو جائے گا بچہ اگر بارشعور ہے تو تواف کے بعد اس کو مقام ابراہیم پر نوافل پڑھائے جائیں گے اور آبے زمزم بھی پھلاے جائیں گا اور صحیح کے بعد بچی کے بال خواتین کی طرح کاتے جائیں گے اور لڑکے کا حلق یا قصر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کروائی جائے گی اور اگر حج کیا جا رہے ہیں اگر حج کیا جا رہے ہیں تو پھر جو بچے کا سر پرست ہے وہ بچے کی طرف سے رمی بھی کرے گا اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ تواف اور صحیح کی طرح اس کی اپنی رمی بچے کی رمی کے لیے کفایت نہیں کرے گی بچے کے لیے الگ رمی کرنی ہے اسی طرح بچہ اگر نابالک ہے لیکن اگر وہ حج کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ قربانی دی جائے گی سر پرست کی قربانی کافی نہیں ہوگی اور یہ اکثر آئیما کی رائے ہیں بچے سے احرام کی حالت میں اگر احرام کی پابندیوں میں کمی ہوگی تو اس کے لیے دم واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی نابالک ہے کوئی دم اور فدیہ نہیں ہے اور بچپن میں کیے جانے والے حج کے حوالے سے حدیث یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں پھر دہرالی جی تبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حج کرے گا پھر بالغ ہو جائے گا تو استطاعت ملنے پر اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے اور جس غلام نے حج کیا اور آزاد ہو گیا تو پھر استطاعت پر اسے بھی دوبارہ حج کرنا چاہیے تو گویا یہ منڈیٹری نہیں ہے کہ جس بکوز بچپن میں حج کر لیا اور والدین نے کروا دیا اور بعد میں اس کو اپنی ساری زندگی یا جسمانی یا مالی استطاعت حاصل ہی نہیں ہوئی تو اس پر کوئی ضروری نہیں ہو جائے گا اس پر فرض نہیں ہو جائے گا لیکن اگر اس نے بچپن میں کیا اور بعد میں اس کے پاس جسمانی اور مالی استطاعت ہوئی تو اس پر حج فرض ہوگا الحج ان الغائر کسی دوسرے کے لیے حج کرنا اسے حج بدل کہا جاتا ہے مثلا اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے وہ بوڑا ہے یا معذور ہے اور وہ خود حج نہیں کر سکتا اور وہ اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو حج کرا دیتا ہے جس نے اپنے حج کی فرضیت پہلے عطا کر رکھی ہے تو اسے حج بدل کہا جاتا ہے کسی ایسے شخص کو حج کرا دیتا ہے جس نے پہلے حج کا رکھا ہے تو اسے حج بدل کہا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مال پر یہ اوپر تو جو میں نے بتایا وہ صاحب مال اپنے مال پر کسی اور کو کرواتا ہے لیکن ایک شخص اپنے مال پر کسی اور کی نیت اور ارادے سے حج کرتا ہے تو یہ بھی حج بدل ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے خرچے پر حج کر کے کسی اور کی نیت سے حج کرتا ہے تو عجر کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور جس کی ارادے سے کیا جاتا ہے اس کو بھی منتقل ہو جاتا ہے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت الوطا کے دن ان کے پیچھے سوار تھے اور قبیلہ خشم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان اس عورت کی طرف دیکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیڑ دیا آج ہی آپ نے دیکھا غزے بسر کے حکم میں اس عورت نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے میرا باپ بوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے میرا باپ بوڑا ہے سواری پر سوار نہیں ہو سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تم حج ادا کر سکتی ہو اور ابھی کہتے ہیں یہ حجت الویدہ کا واقعہ ہے کوئی آپ نے حجت الویدہ کے موقع پر یہ حتمی حکم تھا اس کے بعد یہ حکم چینج نہیں ہوا سو حج بدل کرنے کا کسی معذور کسی بیمار کسی ناستطاعت رکھنے والے کی طرف سے حج بدل کرنے کا جسمانی استطاعت نہ رکھنے والے کی طرف سے حج بدل کرنے کی اجازت آپ نے حجت الویدہ میں دی اسی طرح ابو دعوت میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کو شوورمہ کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا شوورمہ کون ہے تو اس نے اس کیا میرا بھائی یا کہا کہ میرا قریبی رشتدار آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنا حج کیا اس نے اس کیا نہیں آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شوورمہ کی طرف سے کرنا تو گویا پہلے حج بدل کون کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کا فریضہ ادا کر دیا پھر وہ کسی اور کی طرف سے کرے گا لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ زندہ صاحب استطاعت کی طرف سے حج بدل نہیں ادا کیا جائے گا جو زندہ بھی ہے جسمانی اور مالی استطاعت بھی رکھتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود سستی یا کاہلی یا دنیا داری یا کچھ ان چیزوں کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا رہا اور وہ کہہ رہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے میں خود نہیں جا سکتا میں نے اپنا بزنس سنبھالنا ہے یا کہاں جاؤں اپنی جگہ کسی اور کو کروالو تو زندہ صاحب استطاعت کی طرف سے حج بدل نہیں کروایا جا سکتا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جس شخص نے حج بدل کرنا ہے اسے میکات پر احرام پہنتے وقت اس شخص کا نام پکارنا ہے لیکن بہرحال اگر نام پکارنا یاد نہ بھی رہے تو بھی حج بدل ہو جائے گا اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے کے لیے حج بدل کی نیت کرتا ہے لیکن احرام پہننے کے بعد کسی تیسرے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ایسا کرنا ممکن نہیں جس کی نیت سے میکات پر احرام باندھا اور نیت کی تھی اس ہی کے لیے خج بدل کیا جا سکتا ہے اسی طرح کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی اور کے لیے عمرہ ادا کیا جائے گا تو اس کا عجر اس کے لیے کیا گیا اس کو بھی ہوگا اور کرنے والے کو بھی ہوگا ایک صحابی کی روایت ہے نسائی میں آتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بوڑا ہے اور حج کی طاقت نہیں رکھتا اور نہیں عمرے کی اور اونٹ پر سواری نہیں ہو سکتا کیا میں اپنی باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کروں آپ نے فرمایا ہاں تو اپنے بوڑے معذور باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر کوئی یہ تاقید بھی ہے میت کی طرف سے حج ادا کرنا اگر کسی شخص نے حج کی نظر مانی ہے اور وہ اپنی نظر پوری کیے بغیر فوت ہو گیا تو بھی وارثوں کو اس کی نظر پوری کرنی ہے اور اسی طرح ایک شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ایک شخص صاحب استطاعت یعنی مالی جسمانی استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیر فوت ہو گیا تو بھی اس کے وارث اس کے مان سے حج ادا کر سکتے ہیں اور یا اپنے مان سے بھی حج ادا کر سکتے ہیں تو یوں فوت ہونے والے کا حج بدل ادا ہو جائے گا چاہے اس فوت ہونے والے نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو میں پھر دورا رہی ہوں ایک شخص اگر صاحب استطاعت ہے یعنی جسمانی مالی استطاعت کے باوجود اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کے مان سے یا اپنے مان سے اس کے لئے حج کر سکتا ہے چاہے اس نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو مرد عورت یا عورت مرد کی طرف دونوں ضروری نہیں کہ مرد کا حج بدل مرد ہی کرے گا اور عورت کا عورت ہی کرے گی شوہر بیوی کا بیٹا ماں کا بیٹی باپ کا کوئی کسی شکل میں ادا کر سکتا ہے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت تبیس راہ سے بھی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن مرنے سے قبل حج نہیں کر سکی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر ہاں دیکھ اگر تیری ماں پر کرز ہوتا تو کیا تم ادا کرتی بس اللہ کا کرز ادا کرو اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کا کرز ادا کیا جائے گویا فوت ہونے والے پر یہ اللہ کا کرز تھا تو کسی انسان کا کرز ہوتا تو وہ بھی تو اولاد ادا کرتی ہے تو یہ اللہ کا کرز ہے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی اللہ پر کرز ہے اور نظر مان کے حج نہ کرنا اسی طرح نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ایک عورت نے حج کی نظر مانی وہ فوت ہو گئی اس کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا اس کا تو قرض ادا کرتا اس نے کہا کہ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اس کا زیادہ حددار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے تو گویا فوت شدگان کی طرف سے بھی حج بدل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کید ہے ہماری الحمدللہ کتاب الحج مکمل ہوئی بس مختصر دہرا لیجئے کہ حج کے فوائد اور برقات اور فیوز کیا ہیں اور حج کیا کیا تربیتیں کرتا ہے حج کے اجتماعی فوائد اجتماعی طور پر حج اتحاد مسلم اتحاد کا ذریعہ ہے اتحاد اتفاق بھائی چارہ یگانگت برادرہوڈ مسلم برادرہوڈ افریٹرنٹی کا کانسپٹ حج کی وجہ سے رائج ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے امت کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے مختلف اسلامی ریاستوں مختلف معاشرے مسلمان معاشروں مختلف مسلمان افراد کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے حج امت کے مسلمانوں کو ایک ایسنشل پلات فارم فراہم کر دیتا ہے جہاں پہ مسلمس جو مسلمان امت کے مسائل ہیں ایسیوز ہیں کرائیسس ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے آج آپ دیکھیں کہ امت کے کتنے مسائل ہیں کچھ سریہ میں ہیں کچھ جوڈن میں ہیں ساری امت مسلمہ جو ہے وہ آفتوں کا شکار ہے آزمائشوں کا شکار ہے اس موقع پر حج کے اندر وہ سب اکٹھے ہوئے and they can put their minds together they can put in hearts and souls to it or decide کہ ہم کیا کریں ہمارے مسائل کا کیا حل ہے اسی طرح حج امت مسلمہ کی قوت کا مظہر ہے مسلمان جب اکٹھے ہو کر سارے روح زمین سے مسلمان لبائک اللہمہ لبائک تکبیرات پکارتے اللہ کی کبریائی اللہ کی بزرگی اپنی اللہ کو حوالے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں تو یہ پورے غیر مسلم ورل کے دلوں پر اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت قوت کا روب دب دبا اور حیبت تاریخ کر دیتا ہے سالہ سال وہ ڈرتے اور لرستے رہتے ہیں امت مسلمہ کی قوت اور طاقت کا مظہر ہے اور پھر مسلمانوں کے درمیان معاشی معاشرتی ثقافتی رابطے اور روابط کا ذریعہ ہے انٹرنیشنلی ایک بہت اچھا سا ٹریڈ پلاٹ فارم میسر ہو جاتا ہے between the مسلم world's imports اور exports اور mutual business transactions کا ذریعہ بن جاتا ہے فرد واحد کی بہت تربیت ہے حج سے the day one جب حج کے لیے وہ مال جمع کروایا جاتا ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کی تربیت ہے اللہ کی راہ میں مال خج کرنے کی تربیت پھر جب حاجی اپنے گھر سے اپنا گھر بار مال جائدات اپنا کاروبار اپنی business اپنی انڈسٹری اپنے پیاروں بچوں والدین سب کو خیر بات کہہ کے نکل جاتا ہے تو یہ ہجرت کی تربیت ہے ہجرت فلرز ہجرت اللہ ہجرت فی سبیل اللہ کی تربیت ہے پھر جب وہ حج کا سفر کرتا ہے مشقتیں برداشت کرتا ہے اونج نیج گرمی سردی دھوپ چھاؤں پیاس بھوک مختلے مشقتیں برداشت کرتا ہے تو یہ جہاد کی تربیت ہے جان سے مال سے ہر قسم کا جہاد کی تربیت ہے اور پھر تھرو آؤٹ ذکر شکر سبر کی تربیت ہے حج تو پورے کا پورا ذکر اور سبر کی تربیت ہے توقل کہ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑایا ہوں اپنی بستی سے دور اوپر دیسی ہوں لیکن اس کے بعد حسب اللہ اللہ کافی ہو گئی اللہ کی مہمان نوازی کافی ہو گئی ہے اللہ کا ذکر اور عبادات کافی ہو گئے ہیں توقل کی تربیت ہے قنات کی تربیت ہے اور پھر حج کے پورے کے پورے ایام تقوی فکر آخرت کی تربیت ہے نماز روزہ انفاق اور پھر یہ حج سارے کا سارا مالی جسمانی اور روحانی عبادات کی تربیت بھی کرتا اسلام بھی کرتا تسکیہ بھی کرتا ان کے خشو خضو اور ان کے حسن میں بھی اضافے کا ذریعہ بنتا ہے پھر حج سادگی کی تربیت کرتا ہے وہ جو سادہ سیدھا سادہ درویشانہ سا لباس پہن لیتا ہے حاجی تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ سادہ لباس زیبت تن کرنے سے اس کی عزت اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی بھلکہ زندگی میں سہولت آگئی حسانی آگئی یعنی شان میں کمی آنے کی بجائے الٹا اس کی زندگی میں سہولت اور آسانی آگئی پھر اتحاد کی تربیت اتحاد مساوات عدل برابری بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا یہ تربیت کرتا ہے حج ایک اس سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز مزید نماز کے بعد اس کی تربیت ذات پات رنگ نسل فرقہ برادری ان تمام چیزوں سے قومیت سے بلند ہو جانے کا ایک ہے مسلم یہ تصور کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک یہ وہ تربیت ہے یوں تو تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو اخوان بھی ہو سب ہی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو علاقائیت کا تصور نکل جاتا ہے سب اس حرم میں جمع جاتے آجزی اور انکساری کی تربیت کرتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حرم بلکل ایک دل کی طرح ہے اور ویسے حرم ہمارے دلوں میں دھڑکنوں کی طرح بسا ہے نا اور حرم کا کردار حرم کی پوزیشن ہمارے دلوں میں دل کی طرح ہے ہمارے دلوں کا مہور اور مرقز ہے وہ حرم ہمارے دلوں کی دھڑکنیں اس کے ساتھ دھڑکتی ہیں لیکن حرم کی وہ امارت امت مسلمہ میں بلکل ایک دل اور ایک قلب کا کردار ادا کرتی ہے آج ہی دیکھ لیجئے ساری روح زمین سے مختلف ریاستوں سے مختلف ملک کے حصوں سے دنیا کے حصوں سے خجاج اکرام اس مکات کی حد کو تلبیہ پکارتے گزارتے حرم میں آتے تواف قدوم کرتے عمرہ کرتے اور پھر گناہوں سے پاک صاف ہوتے اور پھر حرم سے وہ منا جاتے ہیں عرف جاتے ہیں مزلف جاتے ہیں حرم ان کو پمپ کر کے ان تمام میدانوں میں بھیجتا ہے اور پھر یہاں سے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے واپس حرم کی طرف سارے جسم میں بھیجتا ہے سارے جسم سے واپس دل میں آتا ہے اور دل اس کو پمپ کر کے لنگز کی طرف بھیجتا ہے وہاں سے ساپ سترے ہو کے واپس دل میں آتے اور پھر دل ان کو سارے جسم کی طرف بھیج دیتا ہے تو جب منہ سے عرفات سے مزلف سے مشر الحرام سے گناہوں سے پاک ساپ ہو کے تربیت تسکیہ کر کے واپس حرم کی طرف آتے تو توافع ودا کرنے کے بعد حرم ان کو واپس اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے ریاستوں اپنے خطوں کی طرف لوٹا دیتا ہے اللہ کے حکم سے تم گناہوں سے پاک ساپ ہو جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ امر بال معروف نہیں ان المنکر کا فریضہ سن انجام دو کنتم خیر ان امت ان کے افراد بن کے اب اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی اس دین کی حاکمیت کے نفاظ کا فریضہ اپنا بھی لو اور تھام بھی لو اللہ سبحانہ تعالی تجھ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو تیرے گھر کی مہمان نوازی پانے والے خوش نصیب ہوئے اللہ ہمارے حج اور عمر قبول فرمانا اللہ ایک ایک لمحہ ایک قدم ایک ایک عبادت ایک ایک جائز دعا قبول فرمانا اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ان حاضریوں کو قائم رکھنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچنے والا خوش نصیب بنانا یار خرم اور راہمین جو تیرے گھر میں نہیں پہنچے لیکن تیرے گھر کی حاضری کے شہدائی بھی ہیں طلب گار بھی ہیں اللہ ان کو بھی اپنی مہمان نوازی کا ربنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمی الالیم وطبع لئینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزیق لوبنا بعد اصحديتنا وحب لنا من لدن رحم انکا انتا الوحاب آمین سم آمین